یوکرین کے ڈونباس پر قبضے کے مشن کو روس نے 880 بولٹ کا جھٹکہ دے دیا ہے ڈونیس کے باقمت میں روس کی سینہ نے یوکرین کے 30,000 سینکوں کو گھیر لیا ہے یوکرین کے سینکوں کے پاس صرف پیچھے لوٹنے کا راستہ ہی بچا ہے روس کے جنرل وار پلان کو بدلتے ہوئے سامنے سے اٹیک کرنے کی جگہ ایک سیمی سرکولر گھیرہ تیار کر چکے ہیں جس کی وجہ سے یوکرین کے سینے کے خاص پوائنٹ پر پھنس گئے ہیں اور اب روس ڈرون اور آرٹلری سے گھاتک حملے کر رہا ہے یوکرین سے تباہی کی ایسی جلی ہوئی تصویریں سامنے آ رہی ہیں دلنا ورلڈ وار سے کی جانے لگی ہے آزی بلٹ چکی ہے آگے پڑ رہے یوکرین کے سینے گھیر چکے ہیں یہ صرف ایک چھوٹے سے بیڈروم سے مشروم کی کھیتی کر کے مہینے کا پچاس ہزار کما رہی ہیں مشروم کھیتی سیکھنی ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے روس کی فوج اب جن جن کر یوکرینی سینیکوں کا شکار کر رہی ایسی جنگ چل رہی ہے کہ ایکسپرٹس اسے روس یوکرین یدھ کا سب سے کرور اور غاتک چیپٹر بتا رہے ڈاؤنس کے پاکمٹ علاقے میں ہوا یہ دھماکہ اب تک کا سب سے غاتک حملہ تھا ڈاؤنس کی وائیو سینہ نے یہاں پانچ سو کلوں کا بم گرائیا انمال لگایا جا رہا ہے کہ جنگل کے بیچ یہ جگہ یوکرین کے سینیکوں کا بیس رہا ہوگا یا پھر ہتھیاروں کا گودہ تا پر توڑ گولا باری یوکرین پر پرہار جاری یہ روس کا بی ٹونٹیون گریٹ ہے روس کے سینیکوں کو بکمٹ میں یوکرین کے سینیکوں کی پوزیشن کی پوری جانکاری تب اس ملٹی راکٹ لانچر سے اسی ٹھیک آنے پر لگا تار گولا باری کی جا رہی راشن فورز کا کہہر جل رہا بکمٹ شہر اب روس کے پرہار کا اثر دیکھئے بکمٹ میں یوکرین کے سینیکوں کا ہائیڈ آؤٹ کھنڈہر بن چکا ہے ٹینک اور گاڑیاں جل رہی ہیں اتنے دھماکے ہوئے ہیں کی زمین بھی کالی نظر آ رہی ہیں روس کے بم اور راکٹ پرہار سے بچنے کے لیے یوکرین کے سینیکوں نے جگہ جگہ کٹھے کھو دے ہیں اور چھپے ہیں لیکن اس کے باپ جود یوکرین کے سینیکوں کے لیے بچنا مشکل کیونکہ رشن ڈرون ان سینیکوں کو آسانی سے دیکھ رہے ہیں اور ان پر بم گرا رہے ہیں ڈرون سے بچنے کا انتظام امارتوں میں چھپے جوا یوکرین کے سینیک ڈرون اور فائٹر پلین کا اٹیک سے بچنے کے لیے امارتوں میں چھپے ہیں دیکھئے کیسے انٹی ائرکرافٹ گن سے یوکرین کے سینیک رشن فائٹر پلین اور ڈرون پر اٹیک کر رہے ہیں بکپٹ میں یوکرین کے سینیکوں کے سفائے کے لیے روس نے پوری طاقت چھونک دی ہے رشن اے فوس ایک ایک ٹھیکانے کو تباہ کر رہی ہے موسیقی ریپورٹس کے مطابق روسی سروبکن نے یدھکی رنیتی بدلی روس کی سینہ نے سامنے سے حملہ نہیں کیا یکرین کے سینکوں کو تین طرف سے گھیرا جا چکا ہے مقبوٹ میں یکرین کے قریب تیس ازار سینک کھرے ہیں روسی آئی ریپورٹس کے مطابق روس کے سینک یکرین کے سینکوں کے بہت قریب ہیں اور روسی جنرل کو جلد بڑی کامیابی کی امید ہے مقبوٹ میں یکرین سینکوں کو کھیرنے کے لیے روس کے سینکوں نے ایک سیمی سرکل بنا لیا ہے یکرین کے سینکوں کے پاس اب صرف پیچھے لوٹنے کا راستہ ہے لیکن زیلنسکی نے واپس لوٹنے کا آرڈر نہیں دیا ہے زیلنسکی مقبوٹ میں ریزرورٹس بھیج رہے ہیں یکرین ابھی مقبوٹ کا بورچہ نہیں چھوڑے گا یکرین کی ایک سپلائی لائن بھی کٹ گئی ہے روس کی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کی فوج بکموٹ سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور پورے بکموٹ پر قبضہ کر لے گی روس کی کوشش یکرین کی آرٹیلری پر قبضہ جمانے کی روس کے کمانڈرز کو امید ہے کہ یکرین کی آرٹیلری پر قبضے کے ساتھ یکرین کے سینک سرنڈر کر دیں گے روس یکرین کے سینکوں کی سپلائی لائن کٹنے کے لیے بھی آگے بڑھ رہا ہے کوشش ہے کہ بکموٹ میں یکرین کے سینکوں تک ہتھیار نہ پہنچ سکیں بکموٹ میں یکرین کے سینکوں تک ہتھیار پہنچنے کے تین راستے ہیں جس میں سے دکشری علاقے کے راستے کو روس کے سینکوں نے بند کر دیا ہے بکموٹ کی اہم جگہوں پر روسی فوج پہنچ چکی میکنر گروپ کے لڑاکوں نے مچائی والی جگہوں پر قبضہ کر لیا ہے سبھی اہم سٹراتیجک پوائنٹس پر روس کے سینک پہنچ چکے لیکن زیلنسکی نے بڑا چوکنے بول لیا ہے بکموٹ سے اپنے سینکوں کو واپس بھولانے کی بجائے زیلنسکی نے یدھجاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ریپورٹس کے مطابق مالات بہت خراب ہے ایک دن میں قریب پانچ سو سینکوں کی موت ہو رہی ہے پھر بھی زیلنسکی بکموٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے حالکہ روس کا دعوہ ہے کہ ایک دن میں یکرین کے بندرہ سو سینک مارے گئے ہیں اور پانچ سو زخمی ہیں آپریشن میٹ گرائنڈر یکرین اب کرے گا سرینڈر ویگنر گروپ نے بشن بکموٹ کا کوٹ نیم آپریشن میٹ گرائنڈر رکھا ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ویگنر گروپ چاروں اور سے گھیر کر حملہ کرنے کی پلاننگ کے ساتھ آگے پڑ رہا ہے امید کی جا رہی ہے کہ خونکھار ویگنر گروپ اس علاقے پہ یکرین کے سبھی 30,000 جوانوں کی ہتھیا کر دے گا اگر ایسا ہوا تو یہ یکرین کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا روس کی آرمی نے کہا ہے کہ ویشن صرف بکموٹ پر کب سے کا نہیں ہے روس کی سینہ یکرین کے سینکوں کو بہت پیچھے ٹھکیلنا چاہتی ہے اور جانباس پہ ہو رہے حملے کی انٹینسٹی کم کرنا چاہتی ہے بانا جا رہا ہے کہ بکموٹ میں اب اس جنگ کا سب سے بڑا یدھ ہوگا نو مہینے کی جنگ میں سب سے ادھک موت یہی ہو سکتی ہے کھیرسون مہار کے بعد روس کی سینہ اسی کامیابی کے لیے بیچین ہے یہی وجہ ہے کہ بکموٹ کی زمین اب کالی نظر آ رہی ہے سیلنسکی کے گریمیا مشن کے اعلان کے بعد سے اتن نے ڈانپاس میں بھاری اٹیک کرنے کا آرڈر دیا تھا جس کا اثر اب دکھنے لگا ہے فلحال نیٹو دیشوں سے کھاتک ہتھیاروں کی سپلائی جاری ہے امید کی جارہی ہے کہ بکموٹ میں یکرین کے سینگوں تک جلد ایسے ہتھیار پہنچائے جائیں گے جس سے بازی پلٹ سکے اور کریمیا مشن کے لیے ڈانپاس میں یکرین کو جیت مل سکے یہ صرف ایک چھوٹے سے بیڈروم سے مشروم کی کھیتی کر کے مہینے کا پچاس ہزار کمارہ ہی ہیں مشروم کھیتی سیکھنی ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی